جب عریب اپنے پیرنٹس کو ماہیر کے گھر لے کر جائے گا تو کیا ڈسکشن ہوگی کیا ساتھ یہ کھل کر بتا پائے گا کہ ماہیر شادی نہیں کرنا چاہتی ویورز کیا ہوگا آج کی میری ویڈیو میں مگر اینی ریویوز جوائن کر لیجئے گا تاکہ میری مزید ویڈیو آپ دیکھ سکیں ویورز آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب اپنے پیرنٹس کو ماہیر کے گھر تو لے جائے گا مگر عریب کی ماہ وہاں بھی باز نہیں آئے گی اور ماہیر کے پیرنٹس کو کھڑی کھڑی سنا دے گی اور تانے دے گی گربت کے جس کے بعد عریب بھی کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ دوسری طرف سے ماہیر کا باپ بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ بھی کھڑی کھڑی سنا دے گا جت کے بعد ان دونوں کی ہی آپس میں لڑائی ہو جائے گی عریب اپنے ماہ کو لے کر وہاں سے چلا جائے گا اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی کیونکہ کسی کے پیرنٹس بھی چپ نہیں کر رہے تھے اس طرح ان دونوں کے درمیان بھی لڑائی ہو جائے گی اور دوسری طرف سعاد کا رول ہے جو آ کر اس اپیسوڈ میں منع کر دے گا کہ میں شادی نہیں کر سکتا ماہیر کے ساتھ کیونکہ ہم دونوں ہی ایسا نہیں چاہتے ہیں سعاد اور اس کے ابو کے درمیان شدید لڑائی ہوگی وہاں ماہیر بھی آ کر اپنا رول پلے کرے گی بہت ہی زبردست اپیسوڈ ہونے والی ہے اس کے بعد ماہیر کا رشتہ ساتھ کے ساتھ تو ٹیمپریری طور پر ختم ہو جائے گا کیونکہ عریب کے ساتھ تو ماہیر کی شادی نہیں ہونی کیونکہ ماہیر بھی نہیں چاہے گی اور ماہیر کے فادر بھی ایسا نہیں چاہتے ماہیر اس لیے نہیں چاہے گی کیونکہ انہوں نے اس کے فادر کی بہت زیادہ انسلٹ کی ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ اس اپیسوڈ میں تو یہی سب کچھ چلے گا مگر اس درامے کی فل سٹوری یہ ہے کہ ماہیر اور ساتھ کی شادی ہوگی سٹارٹ میں آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ عریب کا انولمنٹ بہت ہی زیادہ تھا اور ماہیر بھی عریب کو لائک کرتی تھی مگر بیورز اس درامے کی انڈ سٹوری یہی ہوگی کہ ماہیر اور ساتھ کی شادی ہوگی جو کہ آنے والی چند اپیسوڈ میں ہی دکھا دیا جائے گا یہ درامے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اپنے اوورسٹری سے بہت ہی زیادہ مشہور ہوا تھا اور اس کی سٹوری بھی بہت زبردست ہے بیورز آپ یہ درامے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کا اس درامے کے بارے میں کیا پوائنٹ او فیو ہے کیا سٹوری چاہتے ہیں آپ ماہیر کی شادی کس سے ہونی چاہیے کیا خیال ہے آپ کا یہ کمینٹ سرشن میں لازمی بتا دیجئے گا آئی خوپ یو لائک مائی ویڈیو پلیس سبسکرمی یوٹیوب چینل تو واش مور فی الحل کے لئے اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ